میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے چرچہ بڑی اہم ہے اور یہاں چرچہ یہ ہے کہ پرانہ منتری نیرین موڈی کل متھرہ کے دورے پہ رہیں گے اور وہ وہاں بجت سبھ میں سامل بھی ہوں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرانہ منتری اپنے دورے کے مادم سے تمام چیو کو درست بھی کریں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرانہ منتری شریکشن جنبومی جنبستان ہے وہاں پر بھی جا سکتے ہیں کہا جا رہا ہے پوری پوری امید ہے اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ شریکشن جنبومی جنبستان پر جانے والے وہ دیش کے پہلے پرانہ منتری ہوں گے اس کے پہلے ہمارے دیش میں تمام پرانہ منتری رہے پر آج تک کوئی بھی پرانہ منتری مطورہ گیا ہے پرچار بھی کیا ہے پر آج تک سری کس جرمومی جرمستان پر نہیں گئے ہیں جو جرمومی جرمستان جہس کو لے کر عیدگا کمیٹی سے بیباد بھی چلنا ہے پھر یہاں پر چرچہ ہوتی رہتی ہے پر یہاں پر جانے کے تمام مائنے ہیں اس چرچہ کے تمام مائنے ہیں اس چرچہ کے مادیم سے آنے والے سمائے میں ایک پتکتہ بھی تیار ہونے والی ہے اور سب سے مہتپور بات یہاں پر یہ ہے کہ چیزوں کو لے کر بھی یہاں بہتری کی طرف دھیان دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ یہاں پر یہ بھی کہنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر بہتر طریقے سے اس دورے کو دیکھیں گے تو اس دورے کے تمام بچار بندو بھی نکالے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اس دورے کے مادیم سے کیا یہاں پر بیعستان نکالی جائے گی وہ بھی یہاں پر ہم ہوگا کیونکہ یہاں پر تمام بیعستان کی بات تو ہوتی ہے پر یہاں پر جب دورہ ہوتا ہے وہ بھی پرانہ منتری کا تو اس کے تمام قیاس بھی نکالے جاتے ہیں اور اس کو لے کر لگاتار چرچائے بھی چل رہی ہے اس کارکم کے مادیم سے بیجرسپس کے مادیم سے کیا بیچار دھارہ ہے اور یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چوکی چوبیس کا سناؤں بھی یہاں پر آ رہا ہے تو ایک الگ نیتی پر بیجے پی کی نیتی چل رہی ہے ایک الگ نیتی پر بیجے پی آگے بڑھ رہی ہے ایک الگ نیتی پر بیجے پی کی اپنی بیچار دھارہ آگے بڑھ رہی ہے اپنا منتری وہاں جنمستان جا رہا ہے تو وہاں پر کیا کچھ بہتر ہونے والا ہے تو وہ بھی یہاں پر بات دیکھنے والی ہوگی کیونکہ اب تیاریہ پوری ہے اور اگر متھرہ کے بات کرتے ہیں متھرہ سے برطمان میں سانسل ہیمہ ماننی ہے مسیر اسٹار ہے اور ان کا اپنا ایک اورہ ہے پس کے بابجور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ متھرہ کو اب کین بندو بنانے کی چرچہ بھی چل رہی ہے تو کیا مانکے چل رہی ہے کہ رام منتری کے بار گیان باپی کے بار یہاں پر اب چرچہ ہو رہی ہے سری کس جرمومی عیدگاہ کی کیا یہ چوبیس چناؤں کا امول بندو بن سکتا ہے کیا یہ چوبیس چناؤں کو لے کر ایک نئی نیتی ہے بی جے پی کی یا پرام منتری کا ایک اپچار ایک دورہ دورہ کرتے رہتے ہیں تمام دیسوں کی آترہ پہ جاتے رہتے ہیں تمام راجیوں پچار کرتے ہیں تو اسی پچار کے مادہم سے اب انہوں نے ایک دورے کے مادہم سے ایک عصب میں سامن ہونے کے لئے وہ آ رہا ہے پر یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جنب بھومی اس تھان میں سامن ہو رہے ہیں تو وہ جروری ہے اور یہ بہت جروری بھی ہے اور اسی کو لے کر چرچہ بھی لگاتار ہو رہی ہے حالانکہ ابھی تک بیپنس کی تب سے کوئی بیان نہیں آیا ہے پر چونکہ یہاں پر پیراہم انتری کے ایک مہرپور دورہ ہے اور دورے کے مادہم سے پیراہم انتری یہاں پر سامن بھی ہوں گے کارکموں میں اور منٹ ٹو منٹ ان کے تب کئی یہاں پر کارکم بھی رہیں گے پر یہاں پر جو جنمومی جنمستان میں جانے کی بات کہی جا رہی ہے اس کو لے کر بھی یہاں پر تمام طرح کی چرچہ عام ہو رہی ہیں اس کے علاوہ سب سے مہرپور بات یہ ہے چونکہ پیراہم انتری یہاں پر پہلی بار نہیں آ رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے پیراہ منتری یہاں پر چار بار آ چکے ہیں پندرہ میں بھی آئے تھے سترہ میں بھی آئے تھے انیس میں بھی آئے تو اب یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیجز میں آ رہا ہے کل آئیں گے وہ تیاریاں پوری ہیں اور کہا جا رہا ہے میرا بھائی گیانستref میں بھی یہاں پر وہ سامل ہوں گے اور اس کو لے کر لگاتار چرچائیں آٹھ ہو رہی ہیں کہ پیرامنطری کا یہ دورہ بڑا مہرپورن ہے کیونکہ جنمور سب کے مادہم سے یہاں پر کیا الگ کرے کی نیتی ہے اور کیا ہے ہاں پر رامندر اور یعنباپی کے بعد جنم مہمی کو آنگے رکھنے کی تیاری ہے کیونکہ چوبیس چنوہ یہاں پر آگا ہے چوبیس چنوہ کے مادہم سے یہاں پر چیزیں بہتر کرنے کی قبائد لگاتا ہے چل نہیں کیونکہ یہاں پر جب پیرامنطری کا دورہ ہوتا ہے تو اس کو لے کر بھی چرچائیں ضروری ہو جاتی ہیں اور یہ ہمارے دیش کا ایک اتحار بننے جا رہا ہے کہ اگر کل پیرامنطری وہاں پر سری کس جنمومی جنمستان پر پہنچتے ہیں کیونکہ اب تک کوئی پیرامنطری مطرہ تو گیا ہے پر سری کس جنمومی جنمستان پر نہیں گیا ہے یہ میرپور چرچہ بیس ہے اس پر تھوڑی سی رپورٹ ڈیکھتے ہیں ہماری پھر چرچہ کو آنگے بڑھاتے ہیں پردھان منطری ناریندر موڈی 23 نوویمبر کو برجر جتصب میں شامل ہونے مطرہ آ رہے ہیں پردھان منطری بننے کے بعد مطرہ کا ان کا یہ چوتھا دورہ ہے اس دورے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ پہلی بار شری کرشن جنمستان درشن کو پہنچیں گے یہی نئی پی ایم موڈی شری کرشن جنستان پر پہنچنے والے پہلے پی ایم ہوں گے گوٹلب ہے کہ شری کرشن جنستان اور شاہی مسجد ایدگاہ کمیٹی میں چل رہے ویواد کے بیچ پی ایم کا یہ دورہ بہت اہم مانا جا رہا ہے بھلے ہی پی ایم اس مدے پر کچھ نہ بولے لیکن ان کے جنستان پہنچنے سے ہی جنستان اور ایدگاہ کے بیچ لگے ویواد کی آگ میں تپش ضرور برے گی تو وہی دوسرا پی ایم کا دورہ لوگ سبح چناف کی دہلیز پر کھڑے دیش میں پارٹی 44 کے ہندو وادی اجنڈے کو آگے بڑھانے کا سندیش بھی مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دی پردھان منتری رہتے ہوئے ناریندر موڈی پہلی بار مثورہ 25 میں 2015 کو آئے تھے تب وہ پنڈت دین دیال اپاد دھیائے کے پیترک گاؤں نگلا چندربھان کے دین دیال دھام میں اپنی سرکار کے ایک سال پورا ہونے پر آیوجت ایک کارکرم میں شامل ہوئے تھے اس دوران پی ایم موڈی نے دھرن نگری میں کسی مندر میں درشن نہیں کیے تھے وہی اب چوتھے دورے میں شری کرشن جنستان پر درشن پرستاویت ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ یوپی کی سیاست کا پارا کتنا ہائے ہونے والا ہے پی ایم موڈی کے کارکرم کے مطابق پردھان منتری ناریندر موڈی گروہر کو مطورہ میں سنت میرہ بائی کی پات سو پچیسوی جینطی پر آیوجت کارکرم سنت میرہ بائی جنموتصف میں حصہ لیں گے پردھان منتری موڈی قریب شام سارے چار بجے مطورہ آئیں گے جہاں سنت میرہ بائی جنموتصف کارکرم کے ساتھ ہی وہ سنت میرہ بائی کے سممان میں ایک سمارک ٹکٹ اور سکھا بھی جاری کریں گے اس کے علاوہ وہ اس افسر پر آیوجت سانسرتک کارکرم میں بھی شامل ہوں گے یہ کارکرم سنت میرہ بائی کی سمتی میں پورے سال چلنے والے کارکرموں کی شروعات کا پرتیق بھی ہوگا سنت میرہ بائی بھگوان کرشن کے لیے اپنی بھکتی کے لیے وکھیات ہے انہوں نے کئی بھجنوں اور چندوں کی رچنا کی جو آج بھی لوگ پریے ہے سمبھاوت کارکرم کے انسار پی ایم شری کرشن جنمستان پر جا سکتے ہیں اگر وہ وہاں گئے تو موڈی دیش کے پہلے پردھان منتری ہوں گے جو جنمستان پہنچیں گے یہ ہندوتو کے ایجنڈے پر چلنے والی بھاجپا کی اور سے سافت سندیش ہوگا کہ لوگ سبھا چناف کی کینڈر میں کہیں نہ کہیں جن بھومی کا ایجنڈا بھی رہے گا شری کرشن کی دھرا پر بھاجپا اور سپا کی اور راجنیتک گتی ویدھیاں شروع ہو گئے ہیں یہ گتی ویدھیاں یہی سنکیت دے رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کانہ کی دھرا کو دھیان میں رکھ کر ہی لوگ سبھا چناف کی پٹکتھا تیار کی جا رہی ہے اس میں شری کرشن جنستان کا ماملہ بھی چناف میں اٹھ سکتا ہے وہی سماجوادی پارٹی کی مکھیا اخلیش یادف خود کو شری کرشن کا ونشج بتاتے ہیں وہی پی ایم موڈی کے مطورہ دورے نے سیاسی حلچل برہا دی ہے ڈیس ریپورٹ ٹرائم ٹی وی ٹرائم 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 ڈیس ری ہے کیونکہ یہاں پر اب بات چل رہی ہے سری کرشن جنستان کی اور پرامانتری پر Themenی وہاں پر جانے والے ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے تو یہاں پر چونکہ اب جان رہا ہے پرامانتری تو یہاں پر بیسیعت اٹھنا ضروری ہے کہ کہ یہاں ت geweیر ہے کیا اور ایک Venice اب نارے نیا ملک چابر انساری اپنی بات رکھیں گے پربکتہ امانی پارٹی سے یہاں پر پرپال سنگھ سلوجہ اپنی بات رکھیں گے دلی پہ اصبرتن بھائی بسیسک روپ میں اپنی رائے دیں گے اور سمر بڑی پارٹی سے ان کے بھاربان پربکتہ چنگچا لیا داؤ میرا پہلا سوال رہے گا وہ رہے گا ڈیس بندو ریچی سے ڈیس بندو بھائی کل دورے پر ہیں ساڑھے تیر گھنٹے رہیں کہ تمام کارکوں میں سامل بھی ہوں گے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرامنتری وہاں پر سری کس جنبھومی جنمستان پر بھی جا سکتے ہیں جائیں گے بھی وہ سکتا جائیں پر اس کو لے کر راجنیتی یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر سوچ لوگ کی یہ ہے کہ اب یہاں پر راجنیتی دوسری پہل سروار مار رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے رامندر راہ گیانپاپی راہ چکی ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی جنبھومی اور ایرگاہ کمیٹی کا بیچ پہ بیوار چلنا ہے اور اگر پرامنتری کل وہاں پہنچتے ہیں تو پرامنتری ایک بہاں پہ بڑا اتحاس بنانے بھی جا رہے ہیں کیونکہ اب تک دیش کی آجاری کے بعد اب تک کوئی بھی پرامنتری دیش میں ایسا نہیں ہوا ہے جو کہ شری کسی جنبھومی جنمستان پر گیا بہت اچھا مددہ اٹھایا دیکھئے گورو بھائی جیسا کہ آپ نے بہت سارا بستار سے بتایا تو اس کے سندر میں میں یہی کہوں گا کہ باکے بیہاری کا درشن اور کرشن بھگوان کے درشن سے اگر ہمارے دوہجار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں کا آگاز ہو تو اس سے اتی اتم کوئی چیز ہو نہیں سکتا آپ کو گیات بھی ہوگا دوہجار چودہ سے پورو بھی آگرہ سے ہی باکے بیہاری کے درشن کر کے ہم نے چناؤں پرچار شروع کیا تھا اس کی پڑھنیتی ہوئی کہ دوہجار چودہ میں دھان منتری پت پہ نریندر دامودر داس موڈی بیٹھے اور اس کے بعد دس سال بھاجپا کی سرکار کینڈر میں رہی یہ بڑے ہر شر اول لاس کا سبجیکٹ ہے اور رہی بات جیسے آپ نے بتایا ایدگاہ اور باکے بیہاری کی جن بھومی پہ کچھ بیواد ہے تو دیکھئے اس کے راجنیتک نیہتارت نہیں نکالے جاتے ہیں دیکھئے لوگ سبا چناؤ ہے اور لگ بھگ پورے بھارت ورش میں پانسو تالیس سیٹوں پر کہیں بھی پردان منتری کا وشیش آدھکار ہے چونکہ دوہجار چودہ میں گئے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی ویسے بھی اسی کروڑ ہندووں کا دیش ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہماری ہندو سانسکرٹی ویراست کی ایک پیمانہ ہے اگر گئے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں اور باقے بیہاری کا درشن کریں گے تو جیسا آپ نے بولا آج تک کبھی نہیں گیا نہیں گیا تو اس پریپیکش میں یہی کہوں گا بھائی کانگریس کی بھی تمام پردان منتری ہوئے آیودیا سے ہو کے گجر جاتے تھے فیجاباد کی سے ہو کے اتارتے نہیں درشن کرتے تھے یہ تو اپنی اپنی آستھا کا گورو بھائی بیشہ ہے نہیں دیکھیں اب آپ ہر چیز کو چناؤی چشمے سے نہیں دیکھنا سکتے کیونکہ نو سال ہو گئے نہیں نہیں اگر میں گئے نو سال ہو گئے وہ اچھی بات ہے نہیں سمیں ملا ہوگا نو ورش ہو کا سمیں چار بار پہلے بھی سبا کرنے گئے چناؤی سبا کرنے گئے نہیں دیکھیں پردان منتری کا جو کارکرم ہوتا وہ پورو نردارت ہوتا ہے اور نہیں سمیں جیسے آپ نے نہیں آپ نے جیسے کہا اس سے پہلے تین بار گئے تو دوہزار چودہ میں آگرہ گئے تھے اور تب چونکہ وہ مکہ منتری پت پر بھی تھے گجرات میں تو بہت بڑا چہرہ بھی تھے پردان منتری کا تو سمیں نہیں ملا ہوگا یا کارکرم نہیں انروپ ملا ہوگا لیکن آدمی کو اگر وقت ملے تو جانا چاہیے درشن پوجن کرنے میں کوئی گریج نہیں ہونی چاہیے یہ سبھی کا آسطہ ہم بھی کہیں جاتے ہیں اگر راستے مندر مل جاتا تو اتر کے چلے جاتے ہیں یا کبھی نہیں آسر ملتا گورو بھائی تو دور سے پرنام کر لیتے ہیں من سے پرنام کر لیتے ہیں تو اس کو کوئی راجنیتک چشمے سے نہیں سواگتیوں کے قدم ہے اور اس کو کسی راجنیتک چشمے سے نہیں دیکھنا چاہیے اور باقے بیاری کے درشن میں تو کہہ رہا ہوں سب لوگ کریں ابھی تو 22 جنوری 2024 سے بار بار پوچھتے تھے اچھا آپ نے کتنے چینل پر میرے سے کئی بار پوچھا آپ مندر بنائیں گے ڈیٹ بتائیں گے مندر بنائیں گے ڈیٹ نی آرے آج میں بتا رہا ہوں بڑے خوشیز بتا رہا ہوں 22 جنوری 2024 ہے آپ سبھی رام لالا ایوڈیا میں بھی راج مان ہونے والی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ہمیشہ آستہ رہی بھگوان میں جن لوگ تو آستہ رہی نہیں آپ نے دیکھا یہ لوگ تو نہیں ناستک تو نہیں کہ سکتا رام کلپنا مانتے کلپنا کلپت یہاں تک کچھ تو اتنے زیادہ بدھی جی بھی سپریم کوٹ میں لکھے تھا رام تھے نہیں رام سیتو کا سیتو ہی نہیں تو ان کو کہہ دیں تو آج آج آپ دیکھ دیکھیں حیراد کی تجوری بھرنے سے دھن لوٹ فرصت ملے تب آستہ کی بات کی جائے چھاپا پڑی رہا ہے ابھی کتنی تجوریاں نکلیں دھن کو دکھت یہ نا کہ جہاں جیسی تجوری کی بات کی سوال لے لیجی تجوری کیا بھر بیپرچ میں تجوری نہیں رکھتے کیا نہیں گورا بھائی دیکھیں لال کتاب پیلی کتاب یہ سب تو کنسیپٹ جو ہے بھائی بپکشی سے سیکھ رہا ہے اب راجستان میں دیکھیں لال جنتہ پارٹی میں تو نہیں رہی ہے میں کرمت کار کرتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں یہ اٹل بیاری بات پہی پنڈت دین دیال اپاد ہے اور ایسے پچھنیوں پہ چلی کی ہماری جو بھی کار دیکھ ہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی چاہے سرکار میں ہماری نیت نیت چال چرت نیت اب آپ بتاؤ کبھی جب وقت ضرورت پہ دیش کی جنتہ ہو ٹوٹر کر دیں گے اب آج آروپ لگا دے رہے اب آپ بتائیں آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا بھی سیفائی میں اچھا ہاں یاد آئے اس بات سے سورگی ملائم سنگ کی آج پچیاس جنتی تو اس پہ میں سردھا سمن ارپیت کرتا ہوں شر ان کی آتما کو شانتی بدان کرے اور جہاں بھی لوگ پر لوگ میں شخصان تھی تو وہاں پہ کیا کہنے لگے بتائیے آپ وہاں سلانیاس ہو رہا تھا اور وہاں پہ بھی راستی مہا کرنے جا رہا ہے ملک بھائی آپ رہنے آدمی رام کو بانتے ہیں آپ دیکھئے آپ پہ آگئی ہے تاریخ ہے وہاں پہ بھی جائیے گا یہاں پہ بیجے پی کی دوارہ جو بات کئی ڈیس 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 اور اور رہا پہ پردان منتری کل مصرح جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جنمی ستھان بھی جا سکتے ہیں کل دیس میں تیاز بنے گا جی جی پہلی بات 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 کام کی ایسے پردان منتری پہلی بار 12 کروڑ کی میبیک میں بھوم رہے ہیں آٹھ 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 آرکار پہلے پردان منتری وہ آٹھ 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 زی آٹھ ڈی ڈی صاحب یہ تو رہے بتا ہے یہ کونے ہی ہے بیس میں نے یہاں صاحب جانے کی نہیں ہے سمیے تلے سمیے سمیتے ہیں موکہ آپ کو ملے کر والے موڈی جی ہر کام پہلی باری کرتے ہیں پہلی باری افاعتہ ہوا دولار خراشی پار خراشی پار ہوگی آج پہلی باری موڈی جی نے کرتی بان مجلایا ہے کہ تاہلیست آل تاب دے روز گالی ریکورڈ پہلی باری ایسے موڈی جی ہمارے یہ سموز پرداد منتری ہے کہ کورونا کال میں سی پالیس لاکھ لوگوں کی مات ہوگئی مانگ مانگا شاکتی ہے ہاں باتیں بھی ہاری جا رہے ہیں بلکل جانا چاہیے میں نے بھی ان کا اگبار ہوگے پڑا ہے جب ہمارے مالی جی دیل گھنٹے کا نرستے جی جی پردکتہ کانگریس کی آواز اس پوچھتو نہیں آ رہی ہے آئی نہیں رہی ہے ملک بھائی آپ کے آباد نہیں آ رہی مجھے ملک جی آپ کی مجھے آباد نہیں آ رہی ہے ملک جی آپ کی مجھے آباد نہیں آ رہی ہے کبھی پردان منتری جی تیلنگانہ چوراو پرچاہ کرنے جاتے ہیں انہیں لوگوں سے کوئی لینا دینا دن نہیں اور دیش بندو جی بتا رہا ہے موڈی جی بھکت ہے بھکت ہونا بلکل اچھی بات ہے لیکن ان کے پاس ذمہ داری بھی ایک تو چالیس کروڑ لوگوں کی ان کے دکھوں کی ان کے روزگار کی ان کی روٹی کی ان کی آستہ سے دیش نہیں چلے گا دیش چلائی آپ گورننس سے بھائی بھائی بھولا تھے آپ مسکرہ رہے تھے بھائی یہاں پر جا رہے ہیں آستہ کا کندر ہے اور وہاں پر ڈرسن بھی کریں گے اور جنوستان بھی جا سکتے ہیں کوئی تو پیراہ منتری اس کی ہمت کر رہا ہے کہ جنوستان جا رہا ہے اب تک کوئی پیراہ منتری گئے نہیں کیا ڈر تھا کیا بجائی تھی پتہ نہیں میں تو جن کا ہی نہیں ہے پر یہاں پر پیراہ منتری وہاں جاتے ہیں تو یہ بڑا اتحاض بننے جا رہا ہے کہ ہمارے جیس کے پرانہ منتری شریکش جنوستان پہنچیں گے اچھی بات ہے کس طرح دیکھتے ہیں کیا آپ کو بھی یہ نیتی لگتی ہے یہاں ستھا کا کندر ہے سب سے پہلے آج سردھے نیتا جی کا جنوستان ہے میں جنوستان کرتا ہوں ست ستنمن کرتا ہوں نیتا جی ایک ایسے مہان سکسیت تھے جنہوں نے کسانوں نوجوانوں دلیتوں پچھلوں مجلوموں کے لیے ہر تبکے کے لیے انہوں نے ہر سنبھو پریاست کر کے ان کو ان کے لیے کام کرنے کا کام کیا ان کو سممان دیا اور پورے زیون بھر دھرتی پتر کے روپ میں جمینی حقیقت جمین پہ کام کر کے دکھایا چاہے کسانوں کی بات ہو چاہے نوجوانوں کی بات ہو آپ کو یاد ہوگا جب رچھا منتری تھے آدلی نیتا جی تو اس سمیں جوانوں کی پارتیو شریر جو ہے نہیں آتے تھے سہید ہونے کے بعد سردھے نیتا جی نے دیکھا کہ گریب کسان نوجوان کا بچہ جب سہید ہوتا ہے تو کم سے کم اس کو سممان سہید اس کے گھر اور اس کے پیتری گاؤں پر اس کا داست کار کیا جائے ایسے کرنے ہوں نیتا جی کو سب سب ممن ہے جو آپ کا مدہ ہے بسکلی آج دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے دیش بندو جی بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے خراباتیں کونسے کیوں اور میں سن رہا تھا چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو آپ نے نیت کی بات کر رہے تھے یہ ایک رسے سکھ سروے کر آیا پردھان منتری جی کا چہرہ ہے موڈی جی کا چہرہ ہے اب وہ کرسمائی نہیں رہا دوہزار چوبیس میں ایک دم پٹ گیا ہے یہ کب سروے ہوا ہے یہ رسے سکھے لوگ اور انہوں نے اس لیے دیکھا اور رام مندر بھی کام نہیں آنے والا ہے چونکہ آپ نے کہا کہ ہم بنوار ہیں تاریخ بھی تیہ کر دی ہیں بھارتی انتہ پارٹی کو تاریخ تیہ کر دی ہیں میں آپ بتا دوں کہ جن پچھڑی سماج کے لوگوں نے اس مندر کو بنانے کے لیے اپنا یوگدان دیا سروس نے اچھاور کر دیا اس میں ایک بھی پچھڑی جاتی کا جو ہے اس میں میمبر نہیں ہے جو ٹرسٹ بنا ہے آپ کو میں یاد دلاتا ہوں پربیر توگڑیا جی جو جیٹ پلس سیکیورٹی ان کے پاس تھی وہ بیچارے جب باثروم کے نکلتے ہیں گھر سے باثروم نکلتے ہیں اور کئی نالک کنارے گرے پائے جاتے ہیں انہوں نے کیا کیا بیان دیا تھا آپ کو یاد ہوگا پردان منطری جی کے بارے میں کتنے دھارمی کے ہمارے پردان منطری جی میں آتا ہوں آپ کو یاد دلاتا ہوں پردان منطری جی پہلی بار پردان منطری بننے کے بعد کاسی کا دورہ جاپان گئے تھے یہی پورے دیس کی میڈیا نے کاسی کو کیاٹو نہ جانے کیا کیا بنا دیا یہ ہوگا میڈیا کیا دکھتے ہیں آپ لوگ گروہ جی میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا میں میڈیا کیلئے بات کر رہا ہوں آپ نے دیبیٹ کر دیا یہ ہندوستان کی اتحاس میں پہلی بار ہو رہا ہے اسی بات کر رہا ہوں یہی آپ کو دھیان ہوگا دیس کی ایکسٹیم میڈیا نے میں بتا دوں گروہ بھائی چلایا کہ کاسی کیاٹو بن جائے گا ایک روڈویس تو نہیں بنا پائے وہاں پہ ابھی روڈویس کنارے چلے جاؤ اتنے کوڑے کبھاڑے اور آپ کو پر سوچ کر کے آسٹیج ہوگا کہ وارانسی پردھان منطری جی کا سہر ہے وہ بھی اسمارٹ سہر ہے سو اسمارٹ سہروں میں پرمکھ سہروں میں سے مانا جاتا ہے پردھان منطری جی کا سہر ہے اور آپ سن یہ میں آپ کو ایک بات بات بتاتا ہوں سماجوادی سرکار میں چار کام مہتپور ہوئے تھے ایک وہاں پہ برمانہ دی کا ریور فن بنا تھا دوسرا آوٹر رنگ روڈ بنانے کا کام کیا اور جو بابا بیس سنات کا کریڈور تھا میں آپ کو آن ریکارڈ بول چیک کروا لیجے گا میں کئی بار چینل پہ بی جے پی کے لوگوں کو چیک بھی کروا چکا ہوں آپ جو بابا بیس سنات کا کریڈور سماجوادی سرکار نے اپنے کابلنٹ سے پاس کرا کر کے اس کو آگے بڑھایا تھا اور آپ کو یاد لاتا ہوں اس راجہ رام اپاد دھیا ہے اور پرانجہ لیادور ڈی ایم دونوں اپنے اپنے سمیہ میں اس روڈ سکری گلیوں کو چوڑا کرنے کا کام کیا تب آپ کو کوڑڈر بن پائے آپ کو یاد ہوگا آپ نے چلایا بھی ہوگا دوسری بات میں کہا رہا ہوں یہ ابھی اجدھیا میں ان کی میٹنگ تھی کابلنٹ کی آپ نے دیکھا ہوگا سوچے کتنی سرم کی بات ہے جو لوگ پربوس رانچنجی کے نام پہ راجنیتی کرتے ہیں دیکھیں دھرم جو ہے وہ دھارڑ کرنے کا بستو ہے وہ دھرم پہ راجنیتی کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے لیکن بھارتی انتہ پارٹی نے کبھی بھی میں بتا رہا ہوں کبھی بھی ہندو مسلمان سمسان رمجان آجان قبرستان کے علامہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں رہتا ہے کوئی پروکتہ بھارتی انتہ پارٹی کا اپنے دو منٹ کے سمبودھن میں مسلمان جو میں نے پانچوں ساتھ بولا ہم نے پاکستان سے لے کر کہ وہ اس سے بھاگی نہیں پاتا ہے جرور بولتا ہے اب دوسری بات آپ نے کہا کہ پردھان منٹی جی کا پروٹوکال ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ بول لے تھے پردھان منٹی جی کا پروٹوکال پاکستان جانے کا نہیں تھا لیکن پردھان منٹی جی چلے گئے بریانی کھائے وہاں تو چلے گئے لیکن آپ نے کہا آگرہ سے نوستے کر لیا انہوں نے وہاں سے پڑام کر لیا تو وہ الگ الگ باتیں ہیں پردھان منٹی جی کے بابا جانے من کی بات تو پردھان منٹی جی موڈی جی ہیں تو ممکن ہے اب وہ جو بھی لوگ نعرہ لگاتے ہیں یہ لوگ انہوں نے کیا کیا کریں گے ابھی تو دیکھتے جائیے آپ سوچی ایسے ایسے وقت بھی دیتے ہیں آپ آدھڑی نتیش کمار جی کے بارے میں کہتے ہیں ڈینے خراب ہے بتے پچھڑے سماج کا ایک موکھ منٹری جس کو آپ پورے پچھڑے سماج کو آپ گالی دیتے ہو ابھی آپ نے کیا کیا سمجھ دن کر رہے ہیں اب سوچیے بھی سب چلا ہے ساڑھے آٹھ کروڑ لوگوں نے ٹاپ ٹرینڈنگ ہے پنوٹی سب میں نہیں کہتا ہوں میں نہیں کہا رہا ہوں یہ یہ جنتہ کری ہے گروہ جی میں نہیں کہا رہا ہوں یہ ہم بھی پک شروع نہیں کر رہے ہیں یہ دیش بندو بھی جانتے ہیں اور جانتے کیا ہے یہ لوگ اپنے پہ لے لیتے ہیں ابھی ایک ایک ٹیچر نے بچوں کو پڑھا رہا تھا کہا کہا کہ کسی بھی انپڑھ بیکت کو اوٹ مت کرنا انپڑھ نیتا کو اوٹ مت کرنا پردان منتی بی جے پی کے لوگ اپنے پہ لے لیے اس بیچارے کوانسان اکیڈمی کوچنگ سے ان کو ہٹوا دیا اس کو نوپر ہی کھا گئے یہ لوگ اور اس کے علامہ یہ پنوٹی سب دایا تو لوگ خود اپنے پہ لے لے رہے ہیں تو مجھے کچھ نہیں کرنا ہے آج کے سمجھ میں سب سے ٹاپ ٹرینڈنگ میں دوسری بات دوسری بات آ رہی تھی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ مندر مسجد کی بات کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں رام کتھا سنگرال ہے سمجھوزی سرکار نے جمین ایک وائر ہوئی تھی ہماری پچھلی سرکار رام کتھا سنگرال ہے ان کے پاس اتنی بھی جگہ نہیں تھی جمینڈنگ کر پائیں ایک بھی بیلڈنگ نہیں بنا پائیے ایک بھی بیلڈنگ بنانے کا کھام نہیں کیے لیکن کیول صرف اجودھیا کے نام پہ کاسی کے نام پہ ماتھورا کے نام پہ جملے بادی جھانسے بادی ان کے پاس نہیں میرا سوال لیجے بی جے پی پہ آپ تمام عاروپ لگائے اچھیک چھے لگا ٹھیک ہے بے پس کام عاروپ لگانا لگانا بھی چھے پر آپ کی ایک نیتہ ہے راشتی مہترچے میں سمجھوزی پارٹی کے وہ بھی آج کل بی جے پی پہ لگا رہا ہے اس کی بچہ دھارا پہ چل لائے گیا ان کو بھی دھرم بہت یاد آتا ہے کبھی رامچری مانس کیا مکھر اڑاتے ہیں تو کبھی ماتھر لچوی کے مکھر اڑاتے ہیں یہ کون سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کی کون چار ہاتھ بالا چار پیر بالا تو تو ان پہ لگان نہیں لگاتے کہ آپ کہ ان کی جب بات سلو لیجے میری بات کو کہ ان کی جب بات آتی ہے بچہ بھی ہوتی ہے سرگرمی بنی رہتی ہے اور وہاں پر سمانوڑی پانٹے کے تمام جو خود کے نیتا ہے وہ بھی بروڈ کرتے ہیں کہ ان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے یعنی کچھ آپ کے گھر میں ہی لوگ ان کو پسند نہیں کر رہا ان کے بیانوں کو تو اور یہاں پر بیان وہ بھی زندو جنم کو لے کر دے رہا ہے ہندو دیو 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 رہا ہے تو آپ کو خوشی ہو رہی کیا آپ ان کو بھی رو گئی بھئی کیا بھل بی جے پی کو یہاں پر کیوں آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں دیکھئے اپنا گریبان بچھا کیے گھرو جی گھرو جی آپ نے بہت چھا سوال کیا ایک بار میں اور جواب اچھا سوال ہی کرتا ہی ہوں سن لیجے اور میں آپ بتاتا ہوں ایک بار میں ڈیبیٹ میں بیٹھا بیٹھا سموندی کو لے کر کے میں آپ کو ہمارے نیتا اور ہماری پارٹی کبھی بھی دھارم کو لے کر رہی تکران تو منہ کریے نا نکو سن لیجے اچھی بات ہے انہوں نے جو ایک چوپائی کو لے کر انہوں نے بیان دیا تھا کہ ڈھول گمار صدر پسنداری سکل تارنا کیا دکاری اچھا اس اس کا اگر جو ارث سن لیجے اس کا جو ارث سمجھ رہے تھے ہمارے یہاں تو انہوں نے کیوں لیجے اس بات کا جکر کیا کہ انہوں نے اس طریقے افمان کو لے کر سن لیجے بات کی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی میں رام کے اصفت تکلے کے گالی دی گئی آپ کو یاد ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک منتری ہے برطمان میں وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی کھیر کھانے سے پیدا ہو سکتا ہے آپ سوچیں جو لوگ پرموس رام چنجی کے اوپر رادنیتی کرتے ہیں اور وہ اپنے منتری بنائے بیٹھے ہیں اور انہیں کہا ایک اور نیتہ وہ لوگ سبھا میں بولتے ہیں اس سائری کو چلایا ہوگا آپ چلائے ہوگا انہوں نے کہا کہ رام جن میں مات جان کے تھررے میں ہنمان بولو سریعہ سیاب اللہ چنجی کی آپ میری بات سنی ہم لوگ نے نکال دیا نا اس لئے وہ کہا اس میں برطوام میں آج وہ کہا اس میں دیکھا کھون سے دوسرے دھولائیں بیار کے بار نکال لے دیکھا بھائی 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 آپ بھی سمجھ سمجھ تمام چیزوں پر بچہ رکھتے رہتے چرچہ رکھتے رہتے اور چرچہ کرتے ہیں آپ بھی کیا رائے یہاں پر جس طرح سے پرامتری اتیاز بنانے جا رہے ہیں اور وہاں پر جائیں گے تو اتیاز ہوگا اب تک کوئی پرامتری سرکس جنبومی جنوستان پر نہیں گئے اور اس ویعوستہ کو کیسے لیکھتے ہیں ایک اتیاز ایک نیتی ایک رڈنیتی یا باز تب میں سمجھ کی مان ہمارے دیش کے پردھان منتری مگر اس کے اگر وہ ہندو ہونے کے ناتے اگر کسی مندر میں جا رہے ہیں تو سواجت یو کے بات میں کہا پردھان منتری ہونے کے ناتے جائن منی جی چرنوں میں جائیں تو یہ اچھا سندیش جاتا ہے بیم گاؤ مٹھ جی چرنوں میں چرنوں میں بیٹ جائیں پردھان منتری کا کام ہے کہ اپنے دیش میں بھائی چارہ بنائی رکھ ہندو مسلم شک حسائی اگر پیچھلے جائنی بہت سب کو اس ساتھ دے چلوں گا کہ ان کا کرتر بے اگر اسے جا رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے وہی پردھان منتری بھارت میں کسی مسجد میں نہیں جاتے کسی مجار پہ نہیں جاتے اور جاتے ہیں یا کسی مسلم کنٹے کے ایران یا کہیں اور جاتے تو وہاں پردھرے جو اس تھی کھڑی ہو رہی ہے کہ پردھان منتری ہمارے وہاں جا رہے ہیں ان کی سب سے بڑی آفتی یہاں ثابت ہوتی ہے کہ واران سی کا کوریڈور بن آتا تو ہم سب نے دیکھا تھا کہ درجن سی نالیوں سے نکالے گئے نالی میں ڈال دی گئے یہ ہندو وں کی سرکار ہیں وہاں پہ ماتا لکشمی جی اور گنیش جی کی ایک پراد پراتم تین ہزار ورز پرانی ایک مندر پرتیمہ تھی اس کو تھوڑ کھنڈ کر پھیک دیا گیا مانی سانسس سنجے سنجے سنجھ جس کو انہوں نے جیل میں ڈال لگا ہے انہوں نے جب دو ازار بیس کا چنان سترہ سے لے انہوں نے ہر بار تاک چ دیئے کہ رام مندر جو بننے جا رہا اس کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کا پردھان جی ایو دیا کا ہے جی ایک ڈیلھ کروڑ جمین دھنیتہ اور نیاز کو اٹھارہ اٹھارہ پیس کروڑ میں بیچ جا رہی ہے اور دوسری بات دلی سرکار نکار دیا وہ پراتم منتر ہے ان کو توڑنے کا بھارتی جنتہ پارٹی نے مانگا یہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس کے نیتہ مجھ پیچھڑ کہتے ہیں مدھے پردیس جس کو نکال دیا وہ بندہ کہتا کہ گردواروں کو اور مسجدوں کو اور مسلمانوں کے اور ستھوں کے جو ستھان ہے ان کو وہ نافور ان کو نسطو نابود کر دیا جائے بھارتی جنتہ پارٹی کی چرچہ ہے اور ایک بات سنی ہے جس میں سکھوں کے دسوں گروہوں کے بارے میں سکھ ہونے کہ مجھے بڑا 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 تک ہے بھارت کے اندر جی جب سے آئے ہیں تب سے سبی دھرموں کو انہوں نے سکھ ریکس کر نے کا کام کیا اب انہوں نے دسوں گروہ جو مانی گروہ جو نے دیس کے سمیں کسان سمبندی ہاں اب ہمارے آم آدمی پارٹی کو آج آپ بتائیے آم آدمی پارٹی کی کر رہا ہوں 2013 کے نام پہ آئے ستہ میں آپ سمبیدان کی بات کر رہے تھے اتنا بڑا بڑا پروچن دیا ہمارے آپ کے پروکتہ نے آپ بات کر رہے تھے کہ سچتا کی آپ سمبیدان میں بات کرتے ارے ڈاکٹر بیابا بھیم راو مبیٹکن نے کہا تھا سب سے پہلے جانا چاہیے تھا اور آپ بار بار جیل میں بیٹھے آدمی کو ماننی سانسد ماننی سانسد ارے وہ ابھیوکت ہیں آپ کو بتا دوں اور جا چل رہی ہے اور سریمان جو وہاں کے مکہ منتری وہ بھی جس دن جانج کا دارہ آئے گا اس دن پتا چل جائے گا دوسری بار ڈی ای ای کی بات کر رہے تھے کس کا ڈی ای ای خراب ہے اور کس کا نہیں ہے اب بتاؤ سردے ہیں بولوں گا لڑکے ہیں گلتی ہو سکتی کچھ گلتیاں ہوتی گورو بھائی سکتے لڑکے ہیں گلتی ہو سکتی وہ ٹھیک ہے لیکن لڑکے ہونے کے ناتے کسی بھی لڑکے کو یہ حق نہیں کہ مات شکتی اور بہنوں کا افمان کر سکتے دوسری بار مندر بجت کی بات کریں آپ کو بتا دیں خالی سماج بادی پارٹی اور کانگریس کا ادھے ہی مسلم توشتی کرن کے لئے ہو آپ دیکھئے جب بھی چناؤ آتا ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کہتی مددو پر لڑو وکاس پر لڑو وکاس کے نام پہ لگ بھار پچپن ورس تک انہوں نے بھی کانگریس نے بھی راج کیا آپ اپنے مددے لے جاؤ نا آپ نے جو پچپن سال میں کام کیا اس سے دین ہونا جیاد بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا آج اس کا گواہ آرث پٹل پہ دیکھئے دسویں نمبر تھے آج پانچ ور گورو بھائی دیکھئے گا بس آنے والے دوہزار پچیس میں ایک ڈیڑھ برس میں ہم وش کی تین اکیل میں چنچل بھائی انکار کر دے کانگریس انکار کر دے گھوٹالوں کا کرتیمہ نہیں اسطاپیت کیا سبح روز دوہزار سے پہلے اٹھتے تھے اور یہی سپا کانگریس سرکار تھی اور ایک لالو پرشاد یاد ہوتھے راجت کے لیول آپ کو بتا دیں ناری شکتی بل پر روز دھمکاتے تھے اگر آپ نے پیش کیا راج سوا میں تو پاس ہو گیا سرکار گرہ دیں اور ایک ہمارے بھی سوچتا اور سنچتا کی بات کر ایک سرکار گر گئے لیکن اٹل بیاری بات پر غلط کام نہیں کیا یہ راج نیتی سوچتا ہوتی اور اہی بات آپ کہتے ہو چار بار آپ سن سد ارے آپ نے تو ایک پور مکہ منتری دیں اس کے جیون پر آگاد کر دیا تھا آج وہ بھی آپ کا بیروت کرتی نہیں آتی گھمن ڈی سال بعد آپ پیر چھوے مددے پہ جائے لیکن آپ کو بتا نہیں دیکھیں مددے پہ یہ بات ہے مددے پہ آئیے دھرم کو راجنیتی سے نہیں اور رہی بات جو رام آی رام چیز آرے آپ کی پالٹی میں تو بھول لائے دھرم رام مندر بنا رائے تاریخ بتا رہے 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 بھارتی جانتہ پارٹی کا نیت تھی آستہ 80 کروڑ ہندو کی آستہ اور میری بھارتی جانتہ پارٹی ہندو میں آستہ ہم رام مندر کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا آدوانی رہے رہے سنکل پت میں رہ مندر تھا اور آپ کو بات کرتے رہ مہا بھارت دنیا میں اس سے بڑا گرنط نہیں اس سے بڑا گرنط نہیں ہے اور یہ بات کرتے ہیں آپ کے سماج بادی پارٹی میں روض بیان آتے ہیں اور اتنے گرنط بیان آتے کہ نئی کہنے کہنے رام چارت مانس رام مہا بھارت دنیا کے سارے پرشنوں کے انصر رام چارت مانس میں ایسے ہی نہیں کہا جاتا رام چارت مانس رام کے چارت کا ورنن کیا گیا اور کسی پروش کو اگر جیون برطان سننا ہو تو رام کے چارت کا سنی اور اسی حساب سے فالو دنیا اور دہی بات یہ جو ابھی آم آدمی کے پروش آدمی چندہ مانگتا تھا چلے پیسے بیمانی سے کمال چلے وہ آپ کو دو میٹ دیتا ہے اور وہی ایک سوال تینوں لوگ کے لیے جی اپدیشو ہی مرکھانا چلے 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 ہوگی 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 مرک کو اپدیش دیں گے تو اس کا چلے جنتہ کوئی پتا ہے اور یمنا کی اس تیری کیا ہے کہ وہاں پر یمنا ندی کا جل ہے کالا ہے اتنا اس میں نالے گر رہے ہیں دس سال آپ کی سرکار گیند میں رہی اور اتپریس میں آپ کا دوسرا کار کار شروع ہو چکا ہے آپ درسل کرنے جا رہے ہیں آپ سم مجھ بھی جانا چاہیے سب جائیں میں بھی جاتا رہتا ہوں پر یہاں پر جب ندی کی بات آتی جو ہماری آستھا کینڈ رہے ہیں جن کو ماں سے سممجد کرتے ہیں تو سرکار کی ہے چاہے ماں گنگا کی بات کریں چاہے ماں گھومتی لقنو کی بات کریں اور سب سنسکتی ہے اس پر بولی جی پھر ملک جابیر انسار کو لے گورو بھائی بہت اچھا ہے ندیاں ہماری مات رہے ہیں اور ندیوں کے کنارے اور آپ کوئی بتا دیں آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کال میں ندیاں ستا سام تیں اور یہ جو چار چر سنی سنی پچ بنا لگے اور ندی ستا ہوگا نہیں آپ کو بتا دوں اگر نگر نگم سفائی کر رہا ہے اور سماج وادی پالٹی کا ارے میں آپ کو ادھارن دے دوں آدمی کا کھوڑا اٹھا کے دوسرے پلٹ پر ڈال دیں گے سفائی بے بستہ نہیں ہو رہی ہے تو اگر ہم سفر نگر نگم جیتے ہوں میں تو اپنے کار کیا کھوڑ 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 دلی میں جھاگ اتر رہا بھی چھٹ پوڑا ہوئی بھاردی جنتہ پارٹی صاحب کر آتی لیکن آپ کو بتا دے چھٹ ہونی چاہیے 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 دنیا بھر بھر سوٹ سماج بھارٹی بھر خوش کین صاحب بھر 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 چل 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 دلی ساپ کرتی ماتھرہ ساپ کر دیجی نا یہاں تو روک لیجے چلی بھائی ادھگم سے ساپ ہوتا ہے اگر ادھگم میں ساپ ہے جس بندو بھائی ادھگم میں ساپ ہے جمنہ جی ساپ ہے بھائی رسی کے ساپ ہے کونی دو بھائی اوڈا بھائی شکلی خواہی ساپ بھائی رسی کے ساتھ ہے ایسا کوئی بھائی بھائی ایسا کوئی بھائی بھائی رسی کے ساتھ ہے جی میں کافی باتیں کافی عاروب لگایا دیش بندوجی نے میں ان کا جواب دوں گا لیکن مجھے امید ہے کہ شامتی طور پر بلکل سنیں گے بھائی انہوں نے ارتوی وستہ پر بات کی کہ ہم تین تیسری ارتوی وستہ بنا دیں گے تو ان کو شاید پتا نہیں ہے 2011 میں ہی ورڈ بیگ نے کہا تھا کہ بھارت کی ارتوی وستہ وہ تیسری ایرام آپ ہی نے ارتوی وستہ کی بات پر بات کریں ہرانڈ بندے پر بل دیجئے ہمیں کروڑا روپہ ساتھ سو اٹھانوے کرنے کا آج ہی نکلا ہے کہاں گیا ہرانڈ کا پیسہ دوشیہ جرہاں اس کے اوپر بول دو دوشیہ جرہاں چاہیے ڈوشیہ جرہاں سہیے ڈوشیہ جرہاں سہیڑی اور ہرانڈ haben ہرانڈ passt Harib Terrace پہ entrevر پہنڈیےening کہاں گیا دوشیہ جرہاں نivery وری پہنڈیے پہنڈ 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 پہنڈ命ے پہنڈ میں پہنڈ silicone چاہرے پہنڈ about چاہرے پہنڈ میں پہنڈ اس کے ڈا اس کے البPaur illاف粉mag увид ہیں چھپن بھائی چھپن بھائے چھپن بھائی چھپن بھائی ایک میں تجربت مرحبا ہے پرماد صلوبالہ دے دیشت پرماد والے صلوبالہ لئے پرماد صلوبالہ سلو جائزی میں آپ پر رکھتا ہوں ملک بھائی پرماد پوری کریں گے میری میں یہی ہے پرماد صلوبالہ پرماد صلوبالہ سلام جی کے نام پر آپ ایک فلم بناتے ہو آپ کے طرح ہیں پرمہ دل سopen جائیں کیلئے کہیں گے کیوں پر موووی چوبارہ جائیں گے جندا چوری کرنے والے سننے دو چلے چلے جندا چوری کرنے والے محقا دے دو چلے سمت بھائی پھر نہیں یہ ملا کرتے ہیں اجنود کیلے والے آمل ہے چلے چندہ چوری کرنے والے محقا دے دو خلال لے گا یہ دنچہ موسیقی 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 ایسی باتیں ہو رہی تھیں جس کو لے کر ڈیویٹ کو روکنا ہی بہت ضروری تھا سب نے اپنی بات رکھی پر سب یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب یہاں پر سب ایک ساتھ بولیں گے وہ ایکتہ کے لیے بڑھیا ہے نارے لگانے کے لیے بڑھیا ہے پر وہ ڈیویٹ کے لیے وہ پلیور بڑھیا رہی ہے کیونکہ اگر آپ سب ایک ساتھ بولیں گے تو کسی کی آباز پسٹ نہیں ہو پائے گی آپ اپنی اپنی پارٹی کے پرلکتہ ہیں پتنیری تو بہاں پر سانتی کے ساتھ اپنی بات رکھنی پہی ہے جب دوسرا بولنا تو اس کی بات سنیے آپ کا بھی سمیں آتا آپ جواب دیجئے پھرال یہاں چرچہ مہرپورتی چرچہ میں جس طرح سے سب نے اپنی بات رکھی ایک بات سمجھ میں آگئی کہ دھرم سے راجنیتی کتنا دور کرنے کی بات کرلو پر دھرم سے راجنیتی دور نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں چنوہ بھی دھرم پر لڑا جاتا ہے یہاں پر کس پارٹی کیا سوچنا ہے سمجھ پارٹی پر وقتہ نے اپنی رائے دی اور انہوں نے بی جے پی کناس کو کرتے ہو گھیرے میں بھی رکھا کہ جب یہاں پر دھرم کی بات بی جے پی کرتی ہے تو بی جے پی کے تمام نیتہ بھوان سی رام کو لے کر اور ماتا سیتہ کو لے کر تمام طرح کے بیان لے چکے ہیں تو اگر یہاں پر سفائی کرنی ہے تو شروعات اپرو سے کرنی پڑے گی یا باستہ میں ایک ایسی نیتی بنانی پڑے گی کہ جس کو لے کر دھرم کو لے کر راجنیتی نہ ہو اب یہاں پر پیناہ منتری جائیں گے اور اس کے بعد راجنیتی کیا ہونے والی یہ آنے والا سمجھ بتائے گا کیونکہ اب تک وہاں پر کوئی پیناہ منتری نہیں گیا ہے اور یہ بھی کہا رہا ہے جا بھی سکتے یا نہیں بھی جا سکتے ہیں اب جائیں گے احتیاط وہاں بنے گا یا نئی نیتی بنے گی نئی نیتی بنے گی فیرحال میرا ماننا یہ ہے کہ دوریں کسی کی ہوتے رہے چرچہ کسی کی ہوتی رہے پر یہاں پر چناؤں بڑا دلچسپ ہونے والا ہے چناؤں اس بار جنتا بھی لڑنے والی ہے وہ جنتا جو یہاں سب سے اوچھی کڑسی بٹھالتی بھی ہے اتارتی بھی ہے وہ فیصلہ آنے والے سمجھ میں ہو جائے گا کہ جنتا ان اس بار کس کو اپنا سرمور بنایا ہے پرمپرہ بار چلائیے یا یہاں پر پرورتن کیا ہے پر یہاں رہیے اور دیکھتے رہیے اور سب سے مہت پر بات ہے جنتا گروپ میں یہ بھی دیکھئے کہ کون ہمارے لئے کیا کر رہا ہے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے درم آستھا صدھا ایک ارد چیزیں ہیں رازیتی کرنی تو باستم میں ان مردوں کو لے کے آئیے جن سے جنتا دکھی ہے اگر جنتا کا سمجھتا کو نستان کریں گے تو میرے خیال سے آپ کو کسی رنیتی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو آسی جرچہ میں اتتا ہی نمسکار موسیقی